اسرائیل سینک اور حماس کے لڑاکے تو میدان میں ہیں لیکن دونوں طرف سے جو اس ید کی اگوائی کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس ید کا نتیجہ صرف دونوں کے سینک ہی نہیں بلکہ اس کے نیتا اور سین نے لیڈر بھی تیگ کرنے والے ہیں آپ کو وہ تصویر یاد ہے جیسے ہی حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو دنیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوا یہ ویڈیو حماس کے چیف اسمائل ہانیے کا تھا وہ ٹی وی پر حملہ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا گازہ سے کئی سو کلومیٹر دور وہ چھپا ہوا تھا حماس کے اس حملے کے ایک دو دن بعد ایک اور ویڈیو وائرل ہوا یہ ویڈیو اسرائیل کے پور پردھان منتری نافتالی بینٹ کا تھا جو آرمی کیمپ میں پہنچ گئے خود ہتھیار اٹھا چکے تھے جو موجودہ پردھان منتری بنجمن نیتانیہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے سمپرک میں سکتے حماس کا چیف دوہا میں ہے جنگ کے ایکشن پوائنٹ سے دور ہے وہیں اسرائیل کے پردھان منتری فرنٹ لائن پر جا رہے ہیں سینیکو کا اتصاہ بڑھا رہے ہیں یہ دونوں پکشوں میں ایک بڑا فرق ہے ویسے حماس کا چیف اسماعیل ہانیے گازہ کا پردھان منتری رہ چکا ہے دوہزار ساتھ سے دوہزار چوتھا تک گازہ میں حماس کی اور سے اسماعیل نے سرکار کے نیترس کی بھومی کا نبھائی لیکن دوہزار چوتھا میں اسرائیل کے ساتھ تناؤں بڑھنے کے بعد وہ گازہ سے نکل گیا اور دوہزار سترہ میں خالد مشال کے اترادھکاری کے طور پر اس نے پھر سے گازہ کا کام سمحل لیا اب وہ قطر کی رازدھانی دوہا میں رہتا ہے اور وہیں سے حماس کا کامکاش دیکھتا ہے اس سمیں بھی وہ اپنی پانچ ستارہ ویوستہ میں گازہ کے انت کا کاؤنڈاؤن دیکھ رہا ہوگا حماس کی یوجنا چاہے جو بھی ہو لیکن اس کا لیڈر آرام سے دوہا میں بیٹھ کر کسی میچ کی طرح گازہ میں ہونے والی ہنسا کو دیکھے گا اور اس ہنسا کا اثر اس تک تاتکالک روپ سے نہیں پہنچے گا بیسے اسماعیل ہانیے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یدھ بھومی سے دور ائر کنڈیشن کمرے میں چاک چوبن سرکشا کے بیچ بیٹھ کر دھمکی دینا آسان ہے لیکن جنگ کے میدان میں سینی کو اس ساتھ کھڑا ہونا ایک مشکل کام ہے اور اسرائیل کے نیتہ یہ مشکل کام کر رہے ہیں یدھ میں مشکل وقت چننے والے اور زمینی لڑائی میں یوجنا بد طریقے سے اپنی موجود کی درچ کرانے والے اکثر بھاری پڑتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لیڈر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کی استطیق کیا ہوگی حماس کے نیتہ اس وقت قطر میں بیٹھا ہوئے اور اسرائیل کے نیتہ اپنی سینہ کے ساتھ میں موجود ہے لیکن اس سب کے بیچ میں بہت مہتپونڈ آپ سے کچھ گھنٹے بچے ہوئے ہیں جب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ گازہ کے اندر ہوگی اور حماس کے لڑاکوں کی مسئیبتیں بڑھ جائیں گے ویسے صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت اسرائیل میں ہیں بلکہ وہ اسرائیل بھی دوسرے دیشوں سے جنگ لڑنے کے لیے اپنے دیش لوٹ رہے ہیں اسرائیل یہودیوں کا دیش ہے جو چاروں طرف سے مسلم ملکوں سے گھرا ہوا ہے اسرائیل پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل میں کیا بات ہے کہ وہ ان ملکوں سے لوہا بھی لے لیتا ہے اور انہیں ید کے میدان میں ہرا بھی دیتا ہے اسرائیل اکیلا ہی سب پر بھاری پڑتا ہے انہیں سو سٹھ سٹھ کے عرب اسرائیل ید میں چھے دن میں ہی اسرائیل نے سب کو شکست دے دی تھی یہ طاقت ہے ملک سے محبت کی آپ سوچئے جب دیش میں ید ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے جان بچ جائے کئی لوگ دیش چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جب طالیبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو لوگ ہوائی جاہز کے پنک پر بیٹھ کر یا لٹک کر کسی بھی قیمت پر اپنے وطن سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن اسرائیل وہ دیش ہے جہاں ید کے اعلان کے بعد سے دنیا بھر میں رہنے والے اسرائیلی لوگ واپس اسرائیل پہنچ رہے ہیں یہ لوگ اسرائیل پہنچنے کے بعد اپنے گھر نہیں بلکہ فوج میں شامل ہونے اور دیش کے لیے لڑنے کیوں پہنچ رہے ہیں